فرینڈز آپ کا سواگت ہے آپ کے ہی چینل پر آج اپنے لوگ دیکھنے والے ہیں کہ پریگننسی کے دوران یا جب گھر عو đang آتی ہے اس دوران ندھی باڈی میں انرجی کی کمی ہو جاتی ہے بطلب باڈی میں انرجی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ باڈی کو کام کرنا ہے بہت ادھیک کام کرنا ہوتا ہے سیل کو بہت ادھیک کام کرنا ہوتا ہے تو بہت ادھیک اینرجی کی افشرتٹہ ہوتی ہے اور ساتھ میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے ان کو مل سکتی ہے ٹھیک جنرلی ہم بات کرتے ہیں ماں میں جو انرجی ہے اور جو پروٹین ہے ویری امپورٹن نیوٹریئنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایک نئے بچے کو ڈیولپ کرنے کے لیے نئی سیل بنتی ہیں اس نئی سیل کو بنانے کے لیے جو رو مٹیل ہوتا ہے وہ پروٹین ہوتا ہے جتنا اچھا پروٹین ہوگا اتنا پروپر سیولیل ڈیولپمنٹ ہوگا ٹھیک ہے سیل پروپر میچیور ہوگی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ ہوگا لیکن اس سیل کو بنانے کے لیے انرجی کی آپ شکتہ ہوتی ہے جو پروپر آپ کی باڈی میں نیوٹریئنٹ جائیں گے پروپر آپ بیلنس ڈائیٹ لیں گے تو آپ کو پروپر انرجی ملتی رہے گی اور وہ انرجی کیا کرے گی سیل کے ڈیولپمنٹ مطلب بی بی کے ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرے گی تو دونوں بہت ضروری ہے لیکن ادھی انرجی اور پروٹین کی دونوں میں سے کسی کی کمی ہو جاتی ہے دونوں کی کمی ہو جاتی ہے تو سب سے کامن جو پرولم آتی ہے وہ ہم کو ملتی ہے ابورشن ابورشن مل سکتا ہے ٹھیک ہے پاپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گا ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گا تو کیا ہوتا ہے بہت سارے سے ہارمونس ہوتے ہیں جو بی بی سے بھی پروڈیوز ہوتے ہیں اور جو پلاسینٹا ہوتا ہے وہ بھی ایمپورٹن ٹائپ کا ہارمونس پروڈیوز کرتا ہے پریگننسی کو پورے نو مینے تک کنٹینیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس ہارمون کو پروڈیوز کرنے کے لیے بھی پراپر آپ کو انرجی چاہیے اور اچھا خاصہ پروٹین بھی چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ میں جو پلاسینٹا ہے وہ پراپرلی بی بی کو ہولڈ کر کے رکھے کیونکہ پلاسینٹا کے اندر ہی بی بی ڈیولپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پلاسینٹا پراپر مجبوط رہے گا سٹرانگ رہے گا کمپلیٹ رہے گا تو بی بی کو پراپرلی ہولڈ کر پائے گا نو مینے تک ٹھیک ہے اور یہ دیو پراپر ڈیولپ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو بی بی ہے بہت جلدی اب آرٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ پہلا آپ کو پرولم مل سکتا ہے اب آرشن کا دوسرا ہے آپ کو ڈیورنگ پریگننسی سوڑی ڈیورنگ ڈیوری جب ڈیوری ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پری میچیور بی بی بہت جنلی ڈیلیوری ہو جائے لائک آپ مان لیجی ساتھ وی آٹھ وی مینے میں آپ کو ڈیلیوری مل سکتی ہے یہ دوسرا آپ کو پرولم مل سکتی ہے اینرڈی اور پورٹینگی ریپیسینسی ہو تھرڈ بات کریں گے ڈیلیوری کے سمائے آپ کو کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں ماں کو کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں ماں کو ہو سکتا ہے کہ جو کمپلیکیشن سی بات کریں گے اس میں ڈیلیوری جو ہے نارمل ڈیلیوری نہ ہو کر سیزیرین کی اور ہمیں جانا پڑ سکتا ہے جو ایک پین پروڈیوز ہوتا ہے ریڈیا ڈیورنگ ڈیلیوری وہ پورٹ پروڈیوز نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے پرولمز مل سکتی ہیں ٹھیک ہے خاص کر یہ ملتی اس کے لئے بات کریں گے یدی اینرڈی اور پروٹین نہیں ہوگا تو جو ماں کا ویٹ ہے جو ویٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ پراپر ویٹ گین نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ پراپر ویٹ گین ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بچے کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ بھی پراپر ہو رہا ہے اس کے لئے بات کریں گے یدی پروڈین اینرڈی کی ڈیفیسینسی ہوگی تو جو ماں کا دودھ ہے جو بریسٹ ملک ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں بھی آپ کو پرولم مل سکتی ہے اور جو نوجات سشکو آنے والا ہے اس کو پراپر دودھ نہیں مل سکتا ہے تو نارمل لیکٹیشن کے لئے نارمل بریسٹ ڈیولپمنٹ کے لئے یا ملک فرمیشن کے لئے بھی اینرڈی کی آف شکتا ہوتی ہے تو یہ مع bones جو پرولمز ہیں ہم کپل سکتی ہے یا ہوتیہسی بنما السکتا ہے اور اس کے لئے لاسٹ ہم بات کر سکتے ہیں جو بچے کا ویٹ ہے وہ بھی آپ semua виٹ ہے وہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ겁یں پراپر پروٹیشن کیا نہیں ہوگا تو پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا تو۵ ویٹ بیویو ہے وہ بھی آپ دنڈجوگ ہیں جوmeeیا وہ ڈلبلاپ ہوگا اور اس کی ڈیولیوری آپ کو ملند بھی رقی اس کے بعد پھر بچے کا جو آگے کا ڈیلیوری کے بعد کی جو پرولم اس میں ہو سکتی ہے کیونکہ پراپر ویٹ والا بی بی نہیں ہوتا ہے تو ویٹ گین میں بھی ان کو پرولم ہو سکتی ہے تو یہ سب پرولم ہم کو مل سکتی ہیں انرجی اور پروٹین کی کمی کے قارن اس کے علاوہ کوئی کوشن ہوتا آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی پرولم ہے تو آپ دیئے گئے نمبر سمپر کر سکتے ہیں اور اس پر گریٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نمشکار